بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ٹیک میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصف میں آپ کے ساتھ ایم ایس ورڈ کی ایک اور کلاس لے کے حاضر ہوں اس میں میں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پیراگراف کے بارے میں کہ پیراگراف کے سٹائل کو کس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں پیراگراف کو کس طرح بولٹ نمبرک اور اس کے بعد آپ ملٹی لیول لیسٹ کس طرح دے سکتے ہیں یا آپ اس کو رائٹ سے لیفٹ اور سنٹر یعنی کہ اپنے پیراگراف کو کس طرح سنٹر میں لیفٹ رائٹ کس طرح جسٹیفائی کریں گے تو اس پیراگراف کی ویڈیو کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا پہلے حصے میں میں آپ کو بولٹ نمبرک اور ملٹی لیول لیسٹ کے بارے میں یا رائٹ لیفٹ اور جسٹیفائی کے بارے میں بتاؤں گا دوسرے حصے میں یعنی کہ دوسری ویڈیو میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس کا وجہ یہ ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو دو ویڈیو میں تقسیم کا دیا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی پیراگراف کو بولٹ کیس طرح دیں گے تو اس کے لئے آپ نے یہ بولٹ پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایک بولٹ یہاں پہ لگ گیا ہے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں محمد محمد عاصف رضا یہاں پہ میں انٹر کروں گا تو میں دوسری لائن میں لکھوں گا کوئی اور چیز تو یہ دیکھیں خود بخود بولٹ لگ گیا یعنی کی ایک نمبر لگ گیا جہاں بھی میں کوئی اور چیز لے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ طریقہ تھا یہ تھا بولٹ اب میں جاتا ہوں کہ نہیں بولٹ نہیں میں نے اس کو نمبر یعنی کہ نمبر کرنے نمبر لگانے تو ان ساب کو میں سیلیکٹ کر لوں گا کنٹرول اے کے ساتھ اور اس کو ختم کر کے نمبرنگ پہ کلک کر دوں گا یہ دیکھیں یہ طریقہ تھا ایک تو یہ طریقہ تھا دوسرا طریقہ آپ اس ساب کو دلیٹ کر دیں اور یہ نمبر پہ کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس یہ نمبر اس طرح سے شو ہو جائے گا آپ یہاں جو بھی لکھتے جائیں اور انٹر پہ کلک کریں تو وہ دوسرا نمبر تیسرا نمبر اس طرح شو ہو جائے گا ایک یہ طریقہ تھا اب آپ ان کو سٹائل دے سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں اس کو ایسے بڑا کر سکتا ہوں اور یہاں پہ جا کے سٹائل چینج کر سکتا ہوں یہاں یہاں پہ جا کے یہ سٹائل دے دیں اس طرح سے تو یہ آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں بولڈ کے بعد نمبرنگ کے بعد ہے ملٹی لیول لسٹ ہے آپ وہی طریقہ آپ اس سب کو سیلیکٹ کر لیں کنٹرول اے کے ساتھ میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور اس پہ کلک کروں گا تو یہ ان نمبرنگ ہو جائے گا اور یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ملٹی لیول لسٹ آگیا ملٹی لیول لسٹ آگیا یہ کرنٹ ہے یہ یہاں پہ اس کی لائبریری ہے کس طرح آپ اس کو نمبرنگ دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ میں اس پہ جاؤں گا ملٹی لیول پہ اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں یہاں سے آپ چینج لسٹ لیول یہاں پہ لیول چینج کر سکتے ہیں ڈیفائن ملٹی لیول لسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈیفائن لسٹ سٹائل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنے ملزی سے کوئی سٹائل دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں کوئی سٹائل یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا اور آپ کے طرح دوں یہ ہو گیا اب میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں اور اس کو ڈبل سیلیکٹ کر لوں گا اور اسے کروں گا بڑا اور اس کے بعد میں اسے کروں گا یہ لیفٹ سائیڈ سے رائٹ کی طرف جا رہا ہے ٹیکس اب میں اس کو میڈیم درمیان میں کروں گا تو یہ درمیان اس پہ کلک کروں گا اور اگر میں اسے رائٹ سے لیفٹ کروں گا تو ایسے اس پہ کلک کروں گا اگر میں جسٹیفائی پہ کلک کروں گا تو جسٹیفائی کے آپشن پہ آگے ایک تین چار اور آپشن کھول جائیں گے جسٹیفائی جسٹیفائی لو لو جسٹیفائی میڈیم اور ہائی اب میں لو پہ کلک کروں گا یا میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور اس اب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں جسٹیفائی پہ کلک کروں گا یہ رائٹ یہ سنٹر میں ہو گیا یہ لیفٹ پہ ہو گیا یہ جسٹیفائی ہو گیا اس طرح تو میڈا کے فرینٹ جوڑی آپ کو اچھی لگے کہ اللہ آپ سب کا امین اثر ہو اللہ نے کے بعد موسیقی